بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی ماں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ جیسا کہ جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ تو جانتے ہوں گے اس کے متعلق اور جو میرے دوسرے بھائی ہیں پاکستان انڈیا نے بنگالی انہوں نے بھائی اس کے متعلق سن رکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں کیسے کیسے قوانین ہوتے ہیں تو اس کے متعلق تو بھائی آپ کی خود کی رائے ہے آپ مجھے کمینٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ قوانین ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا اس میں کیا بھی رد عمل ہے وہ تو ہر بندے کا بھائی اپنا اپینین ہے اپنی سوچ ہے تو بھائی بات کروں گا یہاں پر میں کہ سعودی عرب میں ایک خاتون کو مدینہ شریف سے گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار بھائی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خاتون ایک ایسے کام میں ملوث تھی جیسا کہ اس کو بھائی جادو ٹونا بور رہے ہیں یا دم بور رہے ہیں تو تریز داگے کا تو کام نہیں تھا لیکن وہ برطنوں کے ثرو کچھ آوازیں وغیرہ نکالتی تھی اور بھائی اس کے ثرو ہی عورتوں میں یا مردوں میں جیسے بھی وہ کوئی بھی جو بھی اس کے پاس گھاک وغیرہ آتے تھے انہیں بھائی ان کے جسم میں یہ بولتی تھی کہ آپ کے جسم میں انرجی پیدا ہوگی اس سے آپ کے جسم میں طاقت آئے گی اور کوئی بھی ایسا ڈفیکٹ ہو جسم میں جیسا کہ ظاہری سے بات کہیں پر کوئی درد وغیرہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کا علاج بھی اسی طریقے سے کرتی تھی تو بھائی یہاں پر میں آپ کو واضح کرتا چلوں ایک بات کہ میں ایک دفعہ خود اپنا بھائی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ یہ ہے کہ بھائی میں خود ایک دفعہ آپ کو اگر بھائی میری آواز تھوڑی کوئی شور آ رہا ہے آواز کے درمان تو میں سمندر کے کنارے پر موجود ہوں تو شاید ہو سکتا ہے سمندر کی لہروں کی آواز ہو تو بھائی میں اپنا تجربہ بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے میں مکہ میں تھا جی تواف کے لیے گیا ہوا تھا مکہ میں ہماری رہائش تھی تو تواف کے لیے میں جب میرا اندازہ ایک زہر یا اثر کا ٹائم تھا تو ہم لائن میں کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے تو ایک بندہ آیا جی اس نے نہ میرے پاس آیا میرے گلے میں ایسے میں نے ڈالا ہوا تھا وہ بول رہے ہیں جی آپ ڈوری ٹائپ ڈوری ٹائپ کوئی چیز تھی بلیک رنگ کا دھاگہ بول رہے ہیں جی آپ وہ میں نے ڈالا ہوا تھا تو اس بندے نے بھائی پھر مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے تو میں نے اس کو بولا کچھ بھی نہیں ہے ایسے پس ڈالا ہوا ہے تو اس نے بولا اس کو نکالو یہ شرک ہے تو میں نے وہ بھائی پھر وہ نکالا اس نے نکلا نہیں اس نے اس کے پاس چابی تو اس نے چابی کے ساتھ اس کو ایسے رگر رگر کر اس کو کٹ دیا کٹ کر میرے مجھ کو ہی پکڑایا اور مجھ کو بولا اس کو دوبارہ گلے میں مت ڈالنا میں نے بولا ٹھیک ہے ادھر یہ ایک پاکستانی بیٹھے ہوئے تھا جی صاحب انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیوں ڈالی ہوں کسے بندے سے بات کر رہے تھے تو ایک شورتہ آیا جی میرے سامنے کی بات ہے اس نے اس کو پوچھایا کہ اے شازہ بھی یہ کیا تو نے ڈالا ہوا ہے تو اس نے بولا بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے میری مرضی ہے تو اس کو وہ بولا میرے ساتھ آؤ اس کو وہ شورتہ بھائی اپنے ساتھ لے گیا اس لیے ساتھ لے گیا کہ اس کے پاس بھائی دو تین بندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو بھائی کچھ باتیں سنا رکھا تھا انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی بابا وغیرہ ہے تو وہ کچھ مسئلہ نہیں ہے اس سے کوئی پوچھ گچ کے بعد اسے چھوڑ دیں گے تو ابھی بات کروں گا بھائی جب میں وہ دھاگا نکال دیا تو جا کر ایک سائیڈ پر میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ یقین کریں وہ ہی اس نے بھائی سمپل کپڑے پہنے ہوئے تھے کوئی مرور والا نہیں تھا تو میں نے جب نماز پڑھی نا پیچھے جا کر تو نماز پڑھنے کے بعد جیسے میں نے دیکھا تو میرے سے کچھ فاصلے پر وہ ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے میری طرف دوبارہ دیکھا تو ظاہری سے بات ہے اس وقت کا وہ بندہ میرے پیچھے پیچھے تھا کہ یہ کیا لڑکا یہ دھاگا نکال دیا ہے کیا دوبارہ پہن تو نہیں لیتا ہے تو سعودی عرب میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ایسے بھائی کوئی بھی تریز دھاگا یا ایسا کوئی مسئلہ مسئلہ کوئی ڈم ٹونہ ایسا بلکل نہیں چلتا ہے اسے شرک سمجھا جاتا ہے اور یہ قانونن جرم سمجھا جاتا ہے یہاں پر تو بھائی اس خاتون کو بھی مدینہ شریف سے اسی لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ کچھ ایسے کام میں ملوث تھی جیسے کہ دم ٹونہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تفصیل کے ساتھ تو تریز دھاگے کا مسئلہ تو نہیں تھا تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ میں نے واضح کر دیا ہے اگر آپ بھائی کہیں بھی جاتے ہیں یہاں پر اگر مدینہ شریف چلے ہیں جالیوں کے قریب تو اگر آپ جالی بھی چومنا چاہیں تو بھائی آپ سب بھائیوں کو بتا ہے یہ جالی کے ساتھ کوئی کپڑا لگائیں تو وہ اسی ٹائم جہاں وہاں پر محافظ کھڑا ہوتا ہے وہ اسی ٹائم بول دیتا ہے ابھی یہ شرک ہے اسے مت کرو تو ایسے کوئی بھی کام سعودی عرب میں الاؤنڈ نہیں ہے آپ ظاہر اس بات ہے ابھی اس کے مطلق بھائی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے یہ تو ابھی سعودی عرب کے قوانین میں آپ کے ساتھ اگاہ کر رہا ہوں آپ کو قوانین کے سعودی عرب کے جو ہیں ان کے مطلق تو بھائی اگر آپ کو سعودی عرب کے مطلق کوئی اور نیوز جان نہیں ہو تو مجھا کمنٹ کیجئے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے مطابق بھی بہتر طریقے سے اگاہ کر سکوں تو اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ